علاؤدین کھلجی کے آکرمند کے دوران چطور کی مہارانی پدمنی نے پچیس اگست تیرہ سو تین کو داسیوں کے ساتھ جوہر کر لیا تھا۔ اس کے بعد گصے میں آیا علاؤدین کھلجی نے میوار علاقے میں بیرہمی سے مارکاٹ اور لوٹ پاٹ کی۔ اسی دوران وہ چطورگڑ کلے سے بیشکیمتی اشتدھاتو گیٹ کو اکھار کر لے گیا تھا۔ جسے اس نے دلی کے لال کلے میں لے جا کر لگا دیا تھا۔ جاٹویروں کی بہادری اور جندہ دلی کی داستہ بیان کرتا ہے درواجہ۔ اتحاسکار رامویر سنگھ ورما نے اپنی پستک بھرتپور کا اتحاس کے پریشت سمکھیا انسٹھ میں اس کا جکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سترہ سو پینسٹھ میں بھرتپور کے مہاراجہ جواہر سنگھ نے اپنے پتا مہاراجہ سورجمل کی موت کا بدلہ لینے کے لیے دلی کے شاسک نجیب الدولہ پر آکرمن کر دیا تھا۔ انہیں چطور کے اپمان گیٹ کے بارے میں جانکاری ہوئی تو وہ اشتدھاتو کا درواجہ بھی اکھاڑ کر بھرتپور لے آئے۔ یہاں آنے کے بعد مہاراجہ جواہر سنگھ نے چطور کے شاسک کو سندیش بھیجا کی یدیوے چاہے تو اپنی راجپوتی شان کے پرتیق درواجے کو لے جا سکتے ہیں۔ وہاں سے کوئی اسے لینے نہیں آیا تو مہاراجہ نے یہ اعتحاسک درواجہ بھرتپور کے قلے میں لگا دیا۔ یہ درواجہ آج بھی جاٹ ویروں کی بہادری اور جندہ دلی کی داستہ بیان کر رہا ہے۔ رج وشوہ ویدیالے کے ڈاکٹر ستیش ترگون آیت نے بتایا کہ اس پرسنگ کا اُلے کھتے ہاسکار دینانات دوبے کی پستک بھارت کے دورپ تتھا ڈاکٹر راگویندر منوہر کی پستک راجستان کے پرمک دورپ میں بھی آتا ہے۔ 20 ٹن وزنی ہے اشتدھاتو درواجہ اشتدھاتو کا درواجہ قریب 20 ٹن وزن کا ہے۔ اس میں قریب 6 ٹن ماترہ میں اشتدھاتو لگی ہے۔ چونکہ اشتدھاتو میں سونا بھی شامل ہوتا ہے اس لیے اس کی سرکشہ کے لیے پورا تتو ویبھاگ نے لوہے کی سرکشہ جالی لگا رکھی ہے۔ سونا ملنے سے دھاتو کا رنگ کالا نہیں پڑتا اور یہ ہجاروں سال تک سرکشت رہتا ہے۔ چطور سے لینے نہیں آئی تو کلے میں لگوا دیا۔ اتحاسکار رامبیر سنگھ ورما نے بتایا کہ دلی ویجائے کے پرتیک اشتدھاتو گیٹ کو بھرتپور مہاراجہ جواہر سنگھ نے چطورگر بھیجنے کا مانس بنایا تھا۔ اس لیے چطورگر سندیشہ بھی بھیجوائیا تھا، کنٹو وہاں سے کوئی اپیوکت جواب نہیں آنے پر اشتدھاتو گیٹ کو کلے کے اتھاری گیٹ پر لگوا دیا گیا۔ یہ درواجہ آج بھی جات یودھاؤ کی اور جاتوں کی شان بڑھا رہا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو شیئر کرے اور ہمارے یوٹیوب چینل جات ہسٹری کو سبسکرائب کرے۔ دھنیاواد دھنیاواد